Welcome to the channel. Thank you for supporting the channel. میں آپ سے پہلی ریکویسٹ تو یہ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے فرنس کے ساتھ. سیکنڈ امپورٹن چیز یہ ہے کہ مجھ سے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگر ہم نے آپ سے اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے تو ہم کس طریقے سے کریں تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ at the bottom of the screen آپ کو آفیس کا نمبر آرہا ہوگا آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں اور مجھ سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ٹیلی فون اپوائنٹمنٹ کا بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں یہ ایک ایک بڑی نومنل سی فی ہے جو آپ کو ٹیلی فون اپوائنٹمنٹ کے لیے دینی پڑتی ہے وہ آپ پی پیل کے تھروں دے سکتے ہیں اور اس میں جو آپ نمبر پروائیٹ کریں گے اس پہ میں کال کروں گا اور میں پھر آپ کو ٹیلی فون ایڈوائیس دے سکتا ہوں Thank you so much for supporting the channel and keep watching Immigration with Tariq Assalamualaikum Welcome to the show Immigration with Tariq Show کا format آپ کو پتا ہے اگر آپ کا immigration کا کوئی بھی مسئلہ پر شو میں کال کیجئے میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ایسی انفرمیشن دوں جو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکے اور کالز کا سسلہ لینے سے پہلے Thank you so much Social media پہ آپ شو کو like کرتے ہیں subscribe کرتے ہیں share کرتے ہیں Please keep doing that Thank you so much for your help and support اب ہم اپنے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں Assalamualaikum جی والیکم اسلام Assalamualaikum والیکم اسلام Sir کیسے آپ ٹھیک ہے Allah کا شکر thank you so much kindly میں نے دو کن کسٹنز پوچھنے ہیں لیکن مجھے آنسر آپ کون پہ ہی دے دیجئے گا میں ٹی وی نہیں میرے پاس اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان سے جب شادی کریں تو وہ سپاوس کو بلانے کے لیے کیا رقوائرمنٹس ہیں اگر نکاح اور شادی دو ڈیفرن ڈیٹس پہ ہو رہی ہے اور لاکھ پوسٹن کے پاسپورٹ پر سپاوس کا نام چینج کروانا ضروری ہے رضا اللہ thank you so much thank you so much بھائی میں ریورس آرڈر میں چلتا ہوں جہاں تک پاسپورٹ کی بات ہے بالکل منڈیٹری نہیں ہے کہ آپ اپنی وائف کا نام چینج کریں اگر ان کا پدائشی نام ہے اور اس پہ پاسپورٹ بنا ہوا ہے that is fine کوئی رقوائیمنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے نام کو چینج کریں جہاں تک پھر آپ نے پوچھا ریلیشنشپ سٹارٹ ازاری بات ہے کہ اگر آپ کی منگنی ہوئی ہے technically آپ کی ریلیشنشپ منگنی سے شروع ہو جاتی ہے تو آپ منگنی والی ڈیٹ بھی لکھ سکتے ہیں ورنہ اکثر لوگ کو دیکھا ہے کہ اگر arrange marriage ہو تو جو marriage کی date ہوتی ہے form کے اوپر وہ اسی date کو لکھ دیتے ہیں کہ this is when their relationship started اور اگر arrange marriage نہیں ہے تو پھر چب سے بھی آپ کے تعلقات شروع ہوئے آپ وہ لکھ سکتے ہیں جہاں تک پھر بات آتی ہے وہ IELTS ہے اور اس ٹیسٹ کی جو validity ہوتی ہے وہ دو سال کی ہوتی تو it doesn't really matter کہ وہ شادی سے پہلے کریں شادی کے بعد کریں what matters is کہ IELTS کا ٹیسٹ ہو اور وہ valid ٹیسٹ ہو meaning within the two years تو وہ پھر ایک personal preference ہے کہ آپ شادی سے پہلے کرنا چاہتے ہیں اس ٹیسٹ کو یا application کرنے سے پہلے کرنا چاہتے ہیں so that doesn't really matter جہاں تک پھر آپ نے بات کی کہ requirements spouse visa کی کی کیا ہے تو موٹی موٹی تین requirements ہوتی ہیں پہلی جو سب سے important ہوتی ہے financial requirement کہ آپ 18,600 کما رہے ہیں of course اگر آپ employed ہے یا self employment ہے آپ کی ہے تو اس کے ساتھ سے conditions تھوڑی سی different ہیں تو آپ کسی competent person کے پاس جائیں تو وہ آپ کو exactly بتائے گا کہ کس طریقے سے documentary آپ نے evidence پیش کرنا اپنی 18,600 کی income کو proof کرنا second important چیز ہوتی ہے relationship they want to make sure کہ آپ کی جب شادی ہوئی تھی you were physically present in the country اور آپ کی spouse بھی وہاں of course وہ تو already ادھر ہی ہوں گی but you were physically present there اور third چیز ہوتی ہے accommodation mainly کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس country میں آئیں گی تو آپ کے پاس sufficient accommodation ہے ان کے لئے تو اگر آپ کے پاس exclusive rent پہ گھر ہے یا آپ own کرتے ہیں تو اس کے کاغذات اور اکثر لوگ یا joint family system میں رہتے ہیں meaning اپنے parents کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر ہم ان کو یہ بولتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ home inspection report لگوا لیں وہ کوئی بھی local state agent گھر آکے دیکھے گا کتنے کمرے ہیں آپ کے گھر میں کتنے کتنے لوگ رہتے ہیں آیا آپ کی جب wife add ہوں گی گھر کے اندر اس سے گھر overcrowded تو نہیں ہو جائے گا تو یہ main چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کو شادی مبارک ہو and I wish all the best for your spousal application thank you so much for your call بھائی اسلام علیکم اگلے caller کی طرف چلتے ہیں thank you man thank you hello شو کے لیے line آپ live ہے میرے بھائی اب اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں اوکے اوکے تاریخ بھائی ہے سوری اچھا تاریخ بھائی ایسا ہے کہ میرے پاس کوئی status نہیں ہے اور میرے بھائی کے پاس settlement status ہے اور اگر ہمارا بچہ ریچر میں ہوتا ہے اور اگر آپ جیسے بول رہے تھے کی اپنے تنی میں نے کسی اور سے بھی سنا ہے کی بکوز میں فائننشل ریکواریمنٹ دیفنیٹلی نہیں پوری کر پاؤں گا بکوز کام کی پرمیشن ہی نہیں ہے تو کیسے پروب کر پاؤں گا بٹ اگر میں فائی وی روٹ پہ جانا جاتا ہوں تو کی یوکی وی آئی کا سوری یوکی وی آئی کا آئیلز لائف سکلز ای ون ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو کرنے کا فائدہ ہے اگر ہم فائل کے ساتھ جب ہم پیرنٹ روٹ پہ لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ جو انگلیش لینگویج کا جو یہ آئیلز کا سرٹیفکیٹ ہے اس کو لگانے کا اور یہ پیسے ویسٹ کرنے کا فائدہ ہے اگر انہیں فائی وی روٹ دینا ہی نہیں ہے بکوز اگر میں لگانا لگاؤں گا تو وہ فائی وی روٹ کے لیے لگاؤں گا اگر کوئی چانسز بنتے ہیں کہ وہ ایسی ٹائم ویسٹ ہے وہ سیدھی فائل لگا دیں اور بات قتم کریں آرائی تینکیو سو مچ آپ کی کال کا میرے بھائی دیکھیں نوملی ہوتا ہے کہ اگر آپ ساری امیگریشن رول کی ریکوائیمنٹ میٹ کرتے ہیں تو پھر وہ فائی وی روٹ پہ آپ کو لگاتے ہیں اور جو سب سے بڑی آپ کی پرابلم ہے کہ اس وقت آپ اوور سٹیر ہیں تو بے شک اگر آپ کی وائیف میں ازیوم کرتا ہوں کہ آپ کی شادی یہاں کے قانون کے حساب سے ہوئی ہے تو بے شک آپ کی وائیف اگر اٹھارہ ہزار چھے سو کماتی بھی ہیں پھر بھی آپ فائی وی روٹ پہ نہیں آئیں گے بیکوز آپ اوور سٹیر ان ون اف دی مین ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ویلیڈ ویزا ہو چاہتے ہیں سوچ کر رہے ہیں سپاؤس ویزے پہ تو آپ کو موسٹ لائکلی یا پارٹنر روٹ پہ جائیں یا پیرنٹ روٹ پہ جائیں آپ کو ٹینیر روٹ پہ ہی وہ لگائیں گے اور پتہ نہیں آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ پیسے بہت ہوتے ہیں بیکوز جہاں تک میری ناللج ہے آئی کود بی رونگ کہ ترٹی فورٹی پاؤنڈ میں یہ ٹیسٹ بک ہو جاتا ہے بیکوز یا آپ آئیلز کرتے ہیں یا ٹرنیٹی کالیج سے جا کے آپ انگلیش کی اسیسمنٹ کرتے ہیں I don't think اتنا مہنگا یہ ہے ٹیسٹ but I could be wrong اگر اس کی پرائیس پڑ گئی یہ کس میں نے کبھی پوچھا نہیں اس بات کو صرف ایک اور بات میں آپ کو عرض کر دوں باقی لوگوں کے لیے کہ اگر آپ ریلائے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی وائف ہیں ادھر ان کے پاس سیٹل سٹیٹس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جڑ جاؤں بے شکر ٹینیر ویزے پہ جڑوں تو آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ there are insurmountable obstacle کہ آپ کی اور آپ کی وائف کی لائف آپ کی ہوم کنٹری میں continue نہیں ہو سکتی insurmountable obstacle کا بڑا pacific criteria ہے جو ہوم آفیس نے اپنی policy guidance میں دی ہے it is very important کہ آپ کسی competent person کے پاس جن کو immigration کا کافی پتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے آپ کے حالات پوچھ کے کہ insurmountable obstacle آپ کے بنتے ہیں یا نہیں لیکن اگر آپ کی relationship میں کوئی بچہ ہے and the child is a qualifying child یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا باقی لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں qualifying child qualifying child ہوتا ہے یا British citizen یا ایسا بچہ جس کے پاس indefinite ہو یا ایسا بچہ جس کو یہاں سات سال ہو چکے ہو یا اس کے پاس refugee status ہو تو جو ایسا بچہ ہے اس میں صرف آپ کو یہ proof کرنا پڑتا ہے ایک کہ you have parent relationship with the child and second کہ it is unreasonable for the child to leave the United Kingdom جو parent relationship ہے اس میں ضروری نہیں کہ آپ biological father ہوں بچے کے اگر آپ کا وہ step child بھی ہے لیکن آپ you have stepped into the shoes of a parent تو آپ اس کو بھی parent relationship بولتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نہیں تھا یہ باقی لوگوں کے لیے تھا بیکن کافی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ہماری relationship ہے ہماری پر ویزا نہیں ہے لیکن ہماری جو partner تھی ان کی پہلے بھی شادی تھی اس سے بچہ ہے تو ہمیں بچے کے روٹ پہ بھی apply کر سکتے ہیں تو بالکل as long as آپ as a step father you are fulfilling all the requirements of a father پھر بالکل آپ parent route apply کر سکتے ہیں but آپ کا تو سوال 5-10 year پہ تھا تو اس کا میں نے آپ کو جواب دیا thank you so much آپ کی call and thank you so much keep watching the show اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم hello hello assalamualaikum والیکم اسلام بھائی سر مجھے دو تین question پوچھنا ہے جی جی میں نے ایک تو میرے friend کا پوچھنا تھا میں نے اپ کو last week بھی call کیا تھا لیکن اس کا inductment آگیا لیکن اس کو نے بتایا تھا کہ جو inductment ہے اس کا جی تھے اور جو اس کا ریزلٹ آیا وہ 11 to 2020 کو آیا تو رقبی دو ویک سے زیادہ لگے اس میں کہا شاید میں نے کسی سوش ہونا تھا کہ اگر زیادہ ٹائم لگایا تو آپ جو سیم ڈیوالی سروس لیتے ہیں تو جو ایکس ایکس ایس 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 اس میں لے سکتے ہیں اس میں کتنا ٹائم کی ہوتا کہ اگر اتنے ٹائم کے اندر وہ ریسیزن نہیں دیتے دیسیزن دے دیتے ہیں دو سے تین ویک دے لیتے ہیں تو کیا ان سے وہ ریفرینڈبل پیسے ہیں جو ایکس سیم ڈیوالی اور دوسرا میں پوچھنا تھا کہ ورپرمند کے بارے میں کچھ آنے والی فیوچر میں جیسی شیئر وغیرہ پاکستان سے ملوانے ہو تو آنے والے ٹائم میں کچھ نرمی وغیرہ کر رہے ہیں کہ یہ بھی چلے جاتی دو کوئیشن کے در میں اوکی تینک یو میرے بھائی دیکھیں جہاں تک بات ہے پیسے واپس کرنے یہ ان کی ڈسکریشن ہے اگر آپ پریمیم سرویس یا سپر پوریوریٹی سرویس جس کو پالیسی بھی پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا سٹریٹ فورڈ کیس ہے تو آپ اس کو اپلائے کریں اگر آپ کا کمپلیکیٹی کیس ہے تو ہم پھر ٹائم لیں گے تو ہم آپ کو پیسے پیسے ریفنڈ کریں گے اس صورت میں آپ ریکویسٹ تو بلکل کر سکتے ہیں اب جہاں تک بات آتی ہے شیف کی بلکل سر کچھ عرصہ پہلے تک تو شیف کا بڑا ایزی تھا لیکن پھر فیو یئرز بیک انہوں نے جو فوڈ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی ڈیفنیشن کو چینج کر دیا جس پہ انہیں بولا کہ جو ٹیک ویز ہیں یہ اب اس کے اندر وہ سپیشلس شیف کو نہیں بلا سکتے اور آپ کو سو شیف کو بلانا ہے تو جو شیف کی ورک پرمیٹ تھے کافی زیادہ ریڈیوز ہوگی جو باہر سے بلانے کی میں بات کر رہا دیکھیں یہاں کوئی شیف ورک پرمیٹ پر پرانی سکیم پر ان کو سوچ کرنا ہم بات کریں پاکستان سے شیف منگوانے کی تو جو آپ کی سٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں اگر آپ کی سٹیبلشمنٹ کو لائسنس مل جاتا ہے تو آپ لائسنس کے اپلیکیشن کرتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں کون سی گائیڈ لائن کے اوپر منگوانا چاہتا ہوں بندے کو جب آپ شیف کا ذکر کریں گے تو جو آپ کی اسیسمنٹ آکے کریں گے اس ریسٹورانٹی کریں گے جو بھی بزنس ہے اس کی بیسس پر کریں گے اگر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں مطمئن ہے کہ آپ کی وہ الی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جو ہماری نئی دیفنیشن میں جن کو ہم نے منع کیا کہ وہ شیف کو نہیں بلا سکتے جہاں تک بات فیوچر کی ہے بلکل اگر آپ بوریس جانسون کے بیان سنیں they are gearing to go towards australian point based system technically اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس already point based system ہے اگر آپ باقی ساری applications دیکھیں سوائے human rights and asylum کے وہ point based system کے اوپر ہی چلتی ہیں جہاں تک بات آتی ہے کہ آگے immigration میں سختی آئے گی یا نہیں میں اس thinking کہ اگر آپ immigration کو point based پہ کریں کو پیسیفکلی پتہ ہے کہ کس چیز کی آپ کو requirement اور اس کے آپ کو points ملیں گے تو رگارلوس of what they're doing I think point based system is a better system for immigration because یہ نہیں easy ہے یا hard ہے لوگوں کو سہولت مل جاتی بکس ان کو clear پتہ ہوتا ہے کیا requirement میٹ کرنی ہے to ویزا تینک you سو مچ آپ کی کال کر ویش دیا ہے اور بولا کہ ڈیو ٹھیک ہے ہم نے بھی اپلائی کیا آپ نے بھی بولا ڈیو 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 ایک ڈیو ایک ڈیو سکتے ہیں اور دوسرا فرس اپلیکیشن نیو اویڈنس کے ساتھ میرا کوششن آپ سے یہ ہے کی جی آر میں تو اگر آرڈی جیج نے بول دیا ہے اپر ٹرابینل کے کہ بھئی وہ ہی نہیں آپ کا کوئی گراؤنڈ ہی نہیں اور جو فرس ٹرابینل جو جیج نے ڈیسرزن لیا تھا وہ صحیح تھا تو کیا ہو سکتا ہے آپ نے ڈیو کی بھائی آپ ڈیو لیکن میری اس لیے بھی حواظ آپ کی بریک ہوگی کہ سوال کر رہے تھے مجھے کار میں بولا گیا تاریخ بھائی پلیز جواب دینا نہ شروع کیجئے ہمارا بریک کا ٹائم ہو ہے تو میں ایسا کروں گا کہ میں نومل اپیل کی بھی بات کروں گا گا بھائی بریک پر جانے لگیں بریک پہ جانے سے پہلے ایمیل آ رہا ہوگا شوک ہے بارم آف سکرین اور جانے سے پہلے جو میری ریکویسٹ ہوتی ہے Thank you so much for following the show on social media like share subscribe channel thank you so much for your love and support تو ابھی ہم بریک پہ جاتے بریک پہلے میں ان کا جواب دوں گا اور پھر we will carry forward اور ہم اور calls لیں گے تو انشاءاللہ see you after the break residential convencing بھی کرتی ہے اور ہم civil litigation disputes کو بھی handle کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی تانونی مسلا ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجے on 0208 571 1001 our تاریخ break پہ جانے سے پہلے کسی کی call آئی میں نے تھوڑا سا break آگیا تھا because جان تک مجھے سے مجھے انہوں نے کہ میری first tribunal appeal تھی میری British wife ہے میرے child لیکن ہار گیا اور اب میرے barrister کہہ رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں کہ یا jr کر سکتے ہیں یا ہم fresh application کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو کیوں بولا کہ میری بات سن لیں گے پوچھنا چاہا رہا رہا ہوں آپ نے ڈیو بولا کیا آپ کا deportation appeal تھی because ذاری بات ہے I think personally آپ کی deportation appeal تھی because اگر regular appeal ہوتی اور آپ کا بٹش بچہ ہے I will be very surprised اگر آپ court پہ ہارے ہیں so most likely آپ کی deportation hearing تھی کیونکہ اس پہ جو standard ہوتا ہے وہ ذرا high ہے جاں unreasonable test ہوتا ہے normal appeal کے اندر اگر آپ خلاف deportation order ہے تو جائیں جی آر کرنے کی تو دیکھیں آپ کی جو thinking ہے وہ correct ہے طریقہ غلط ہے طریقہ یہ کہ آپ کسی competent person کے پاس اپنی فائل لے کے جائیں اور ان سے پھر opinion لیں کہ آیا مجھے جی آر کرنا چاہیے یا میں کون سا evidence دے سکتا ہوں جسے میبی میری جو appeal ہے وہ اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی بھائی اسلام جی بھائی میرے بھائی بریٹیش اور میں پاکستان ڈیشنل ہوں تو ابھی لازٹ ٹائم میرے کونہ برین ٹیومر ہوا تھا تو میں میڈیکل پہ آیا تھا میرے تو میرا چیسمن کا ویزہ لگا ویزٹر میں ادھر ہی رہ کے ابھی دوبارہ ان کے میڈیکل پہ ایکسٹینشن اپلائی کر سکتا ہوں اگر کر سکتا ہوں مجھ کتنی ایکسٹینشن مل سکتی ادھر آرائی ٹھیک ہے سر جو میں ابھی آپ سے بات کرنے لگا ہوں پلیز اس کو غور سے سنیے گا اور اس کا غلط مطلب نہ نکال لئے چھب تک آپ کسی پروفیشنل بندے سے جا کے بات نہیں کرتے اسپیشلی جو میں سیکنڈ بات کرنے لگا ہوں کیونکہ ایک دم لوگوں نے اچھلنا ہے اس بات کو سن کے اس لئے پروفیشنل بندے سے جا کے پہلے پیسیفک ایڈوائیس لیں پھر امپ چلے گا آپ پہ اپلائی ہوتا ہے پہلے عام بات بات بلوں گا پھر وہ بات بلوں گا جیسے آپ شاید اچھلیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک option ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ human right کے اوپر exceptional circumstances پہ visa apply کر سکتے ہیں اس کو human right application بولتے ہیں اور وہ application آپ ڈال سکتے ہیں on the basis کے جی آپ کو reports چاہیے ہیں doctors کی surgical staff کی nurses کی کہ وہ بولیں کہ آپ کا ان کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے اور maybe if necessary آپ کو کسی consultant سے opinion بھی لینا چاہیے اس معاملے کے اوپر and then you can make an application on the human right basis کہ جی مجھے اپنے فادر کے ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے and this is the medical opinion میرے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہے اور وہ human right کی application ہوتی ہے اس کا threshold کافی high ہے اور اس کے لیے it is very important کہ آپ please professional help لیں کسی competent person کے پاس جا کے اپنے case کو discuss کریں اب میں وہ بات بتانے لگا ہوں جسے میں کیوں with due respect respectfully میں نے کہا کہ اچھل جاتے ہیں لوگ کیونکہ is derivative right because derivative right کے اوپر اگر آپ کا visa لگتا ہے تو وہ پانچ سال کے بعد آپ کو یہاں settlement مل سکتی ہے اور derivative right کا جو visa unlike human right کی application جس پہ آپ کی 2100 fee ہے derivative right کی only 65 pound fee ہے اب derivative right پہ آپ نے apply کس طریقے سے کرنا ہے وہ certain conditions ہوتی ہیں جو آپ کو meet کرنی پڑتی ہیں and again اس کے لیے آپ کو کسی competent person کے پاس جا کے بات کرنی چاہیے اور آپ پھر اس حساب سے دیکھ سکتے ہیں کہ آیا میں derivative right کے لیے apply کر بھی سکتا ہوں یا نہیں so it is very important کہ کسی competent person سے جا کے آپ پہلے بات کریں thank you so much آپ کے call اور اگر most likely آپ کا وہ جو clause ہے وہ derivative right میں نہیں آتا تو پھر human right please so it is very important rather than rushing into it کسی competent person سے آپ پہلے بات کریں thank you so much آپ کی call کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم hello hello جی اسلام علیکم جی والکم اسلام تارک صاحب question ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ بیوی اور بچے بریٹش نیشنل ہیں یہاں پہ انگلینڈ میں جی رہ رہا ہوں اور اور مور دن 10 یرز بریٹش نیشنل ہیں میں اپنی سسٹر کو سپورٹ کرتا ہوں جو اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہیں اور ان کے چھار بچے ہیں جنگس جو ہے 16 and eldest 22 question یہ ہے کہ کوئی اسے پرمنٹ ویزے کی کیٹیگوری ہے لیکن ایکسٹینڈڈ فیملی اگر ہے اس بیسے میں اپلائی کر سکتا ہوں اگر کر سکتا ہوں تو اس پہ کیا ریکوارمنٹ ہے اور کتنا پیریٹ لگے گا اور کتنی فی لگے گا اور کتنا پروبیلٹی ہے اس کے سکسس میں اوکی آپ بریٹش سٹیزن ہے آپ کی پوری فیملی اوکی جو مجھے آپ کی بات سے سمجھے کہ آپ نے کہا کہ بریٹش سٹیزن ہے آپ کی فیملی تو as such extended family applications نہیں ہوتی because your word extended family applications کا ہے وہ use ہوتا ہے European law کے اندر تو اگر آپ میں سے کوئی European national ہیں اور especially وہ جن کا direct relation ہے اگر آپ وہ European national ہیں تو پھر آپ extended family member application ڈال سکتے ہیں یا آپ آئیلنڈ جا کے یا یورپ میں جا کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو obviously آپ وہاں سے سرندہ سنگھ روٹ کے تحت پہلے آپ technically not سرندہ سنگھ روٹ پہلے آپ technically European law کے تحت ان کو وہاں بلائیں گے اور اگر future میں آپ واپس ادھر آتے ہیں تو سرندہ سنگھ روٹ کے تحت آپ واپس ان کو ادھر بلا سکتے ہیں but that's a long winded thing اور لیکن میرا کہنے کا مطلب تھا کہ صرف European law کے اندر extended family member کی term use ہوتی لیکن جانتا ہے کہ مجھے یاد ہے یا بھی جو مجھے سمجھ آئی آپ کی بات سے آپ نے یہ بولا ہے کہ آپ British ہیں تو اس صورت میں جو main application ڈلتی ہے وہ ڈلتی ہے adult dependence کی اور adult dependent کے لئے بڑا pacific criteria جو meet کرنا پڑتا ہے it is not that کہ آپ صرف financial ان کو dependency دے رہے ہیں because adult dependent کے لئے financial dependency کی ضرورت نہیں ہے دکھانے کی اس کے لئے آپ نے یہ دکھانا ہے کہ due to ill health age illness کی وجہ سے یہ لوگ جن کو آپ support کر رہے ہیں they cannot perform their day to day task اور زیادہ تر یہ parents کے لئے use ہوتی ہے آپ human right کے اوپر اپنی بہن کے لئے ڈال سکتے ہیں on exceptional case on exceptional circumstances لیکن quite honestly صرف the mere fact کہ she's surviving on her own اور آپ ان کو ماں پیسے بجھوا رہے ہیں it will be extremely difficult for you کہ آپ کی کوئی application successful یہ تمہیں جنرل بات بولی of course بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ case specific کے لئے کسی بھی competent person کے پاس جائیں اور آپ ان سے advice لیں thank you so much آپ کی call کا اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم hello اسلام علیکم جوالیکم اسلام طرق بھئی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس دہی سال کی leave to remain اور ہمارے تینوں بچے ڈیٹیش ہیں تو ہمیں اگلے ماہ extension کے لئے apply کرنا ہے ہماری تیسری extension ہے تو جب ہم اپنے lawyer کے پاس local lawyer کے پاس کہے تو انہوں نے بولا کہ ہمیں اپنی income بھی show کرنی پڑے گی تو بسے تو ہم مطلب tax دے رہے ہیں اتنا زیادہ تو نہیں دے رہے لیکن دیر آپ کا ویزا بچوں کی بیس پہ بلا تھا آپ کو تو انہوں نے بولا کہ 13,000 کم ہے ہمیں زیادہ show کرنی پڑے گی تو میرا ویسے پہ ہمیں پہلے تو اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہوا extension میں کوئی ہمیں show نہیں کرنی پڑی income تو آپ میری بات سننے لیں گی ایک سیکنڈ بچے کیا ہمیں لازمی income show کرنی پڑے گی اس لیے ہماری extension میں کوئی مسئلہ آرائی میں ایک آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں بالکل پوچھیں لیکن تھوڑا اگر میں کوئی چیز پوچھنا چاہتا ہوں تو تھوڑا رک جائے کریں برکوز میں کیسی وجہ سے پوچھتا ہوں and I'll tell you why hello آپ ابھی بھی call پہ ہیں جی جی ہم بات غور سے پہلے سن لیں آپ کو جو پہلا ویزا ملا تھا یہی پوچھنا تھا thank you so much میں نے بس یہی پوچھنا تھا I do apologize I do not know کہ جو آپ کے legal representative ہیں وہ کیوں آپ کو بول رہے ہیں کہ آپ کو financial requirement meet کرنی پڑے گی because جب آپ کو family and private life کے اوپر ویزا ملتا ہے یعنی کہ آپ کو qualifying child کی بیس پہ ویزا مل رہا اور وہ آپ کو tenure route پہ ڈالتے ہیں تو کوئی financial requirement نہیں ہے جو کہ appendix FM کے اندر ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں آپ کو یہ بات بول رہے ہیں کہ آپ کو financial requirement کی ضرورت ہے I'm very sorry یہ مجھے نہیں پتا maybe بہتر ہے کہ آپ کسی اور سے second opinion لے لیں کیونکہ میں تو صرف آپ کو information دے سکتا ہوں میرے پاس case specific چیزیں نہیں ہیں آپ کے case کے بارے میں کہ پرانا letter کونس ہے کیا اس میں لکھا ہے لیکن اگر آپ کو tenure route کے اوپر parent route کے اوپر اس وجہ سے ویزا ملے ہوئے ہیں کہ آپ کا بچہ یا بریٹش ہے یا qualifying میں تب سات سال کا ہو گیا تھا اور as defined as qualifying child اور آپ کو ڈھائی ڈھائی سال کے ویزے مل رہے ہیں تو اس میں financial requirement proof کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کی legal representative بات آپ سے کیوں بولی ہے we show all the best لیکن کسی بھی competent person کے پاس جا کے ضرور اپنا ایک دفعہ case دکھائیں اور ایک opinion لے لیں because جو آپ مجھے بات بتا رہی ہیں جس basis پہ آپ کو ویزے مل ہیں اس basis کے اوپر آپ کو financial requirement proof کرنے کی ضرورت نہیں ہے thank you so much آپ کی call کا مم اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم hello hello جی اسلام علیکم بھائی hello بارکم سلام ساتھی میں نے فون کیا پہلے تو آپ کی thank you بہت بہت آپ کی ہیلو کرتے ہیں ساتھی thank you so much بھائی thank you so much for your kind words میں نے پوچھنا تھا میرے پاس میرے پاس میرے پاس بائی کو پاس میں نے اپنی ممی کو مذر کو انڈیا سے بیزتر بلانا ہے ایڈر تو میرے کو پوچھنا ہے وہ رٹائر ایڈر کام نہیں کرتی old age ہے بھی میرے کو کتنے فاند شو ایڈر کنے پریں گے اور انڈیا کتنے شو کنے پرے گے اور کتنے پرانے کرنے پڑے ہی اور جی اور اور آپ کی وہ لائن کٹ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ فنڈز کتنے شو کرنے یہ جتنے بھی آپ کی تھنکنگ ہے کتنے فنڈز شو کرنے تو ویزا مل جاتا ہے یہ تھوڑی در کے دماغ سے نکال دیں there is no such thing آپ نے صرف چار چیزوں کا خیال رکھ ہے جب آپ کسی کے بھی لئے ویزا پلائے کرتے ہیں پہلی چیز کا آپ نے خیال رکھ ہے کہ چھے مینے کی ان کی بینک سٹیٹمنٹ دکھائیں پہلی بات اس سے پہلے میں آگے کچھ لوگ مڑ کے کہتے ہیں ہماری تو بینک سٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں چھ مینے کی بکوز ہمارا سارا بزنس سارا گھر کا خرچہ کیش میں چلتا ہے تو پھر آپ explain کریں کہ کیش کی انکم کھا سے چلتا ہے کون کما کے دے رہے اور جو کما کے گھر میں دے رہے اس کی پھر بینک سٹیٹمنٹ میں کل کسی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے میری امی کو ساتھ ہزار رنٹ ملتا پوری بینک سٹیٹمنٹ میں ایک دفعہ ساتھ ہزار کا فگر تھا وہ کیش لیتی ہیں تو بینک سٹیٹمنٹ میں ہر دیبٹ کریٹ کہ یہ پیسے کہا سے آرہے سب سے جو آسان طریقہ میں لوگوں سے بولتا ہوں کہ ایک سیکنڈ کے ساری فینانشل سٹیٹمنٹ سائٹ پہ رکھ دماغ میں جو اپلیکنٹ اگر مزر ماباپی ہوتے لوگوں کی بہن بھائی ہوتے ایک پیپر لے کے لکھیں کہ آپ منت کا خرچہ کیا بچے اگر سکول جا رہے کیا لکھیں سارا پھر ہیں ہوم کنٹری سے اس کو لسٹ ڈاؤن کریں اکثر لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں پوتے پوتی ہوتی ہیں جنگ کو بڑا ان کے فونڈنس ہوتی ہے تو جی ان کے پاس واپس جانا ہوتا ہے میڈیسنز لے رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر ہائیں ہوتا کدھر جا کے باہر علاج کریں گے وہاں ساری ہسٹری پڑی ہوتی ہے میڈیکل کچھ کو یہ پرسنل اٹریکشن ہوتی ہے کہ جی ہمارا بائی زمین ہے کبریں ہمارے رشتہداروں کی ادھر ہیں ہماری فیملی میمبرز کی ادھر ہیں بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے ہوم کنٹری سے تو وہ سارا اکسپلین کرنا ہوتا ہے چیز چوتھ امپورٹن چیز کہ جو سپانسر ہے وہ ان کو کون سے پیسے دے رہے ٹریول کے اور اگر دے رہے تو سپانسر نے وہ پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں اور اپلیکنٹ کے پاس اپنے کتنے پیسے ہیں کہ وہ یہ سارے سپینڈ کر رہے اب اکسر لوگ ہوتے کہتے ہیں ہم نے دس جو میں نے بھی ذکر کی ہے تین کی سو مچ آپ کی کال کا میرے بھائیں وش you all the best اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم بھائی جی اسلام علیکم صاحب بھائی میرا اپسے قویشن تھا کہ میرا وائف کو ملا نومیمبر میں لارس نومیمبر سپاؤس ویزا کے بیس پہ تو اب نے سیڈیزن شپ کی لئے اپلائی کیا دیسیمبر میں تو سکھ یار میں کوئی بھی ٹیکس کریڈ کلیم نہیں کیا تو اب کیا میں ٹیکس کریڈ کلیم کر لوں یا کہ ویٹ کر ہوں سیڈیزن شپ کے آنے تک کلیس تینک پاس ایک دفعہ آجاتا میرے بھائی تو پھر نو ریکوز پبلک فنڈ کی ریکوائمنٹ آپ کے اوپر نہیں ہوتی تو اگر آپ ریکوز پبلک فنڈ لیتے بھی ہیں تو آپ کوئی ویزا کنڈیشن کو بریچ نہیں کر رہے وہ ان لوگ کو پر بھولم ہوتی ہے جن کے بس رہے ہیں تو مجھے کان میں بتایا گیا کہ میرا بریک کا ٹائم ہے thank you so much آپ شو کی ایمیل آرہی ہوگی اس کے علاوہ جانے سے پہلے thank you so much for logging in اور جو میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ شو کو like کریں share کریں subscribe کریں thank you so much for that اب ہم بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد when we come back میں ایک اور سیشن کروں گا last session for our calls انشاءاللہ تاللہ see you after the break کرتے in the areas of immigration asylum and nationality issues business rate disputes housing benefit and tax credit issues ہماری team residential convencing بھی کرتی ہے اور ہم civil litigation disputes کو بھی handle کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی تانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابتہ کیجے on 0208 571 1001 Our website is westlondonsolisters dot com welcome back to the show immigration with Tariq آپ نے اگلے کولر کی طرف چلتے اسلام علیکم hello hello اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی تاریخ صاحب میں الیاس بات کر رہا ہوں ساؤت لندن سے جی الیاس بھائی ہا میں ایک میرے بہت عزیز ہیں ان کا کیس بڑا کومپلیکیٹڈ ہے تو اس سلسل میں میں آپ سے مشورہ لینا تھا actually وہ as a student 2010 میں یہاں پر آئے تھے ایک سال کا ویزا ملا ان کو اس کے بعد وہ واپس نہیں گئے پھر extension کے لیے انہوں نے apply کیا پھر court میں ہیرنگ ہوئی تو ہیرنگ میں appear نہیں ہوئے اس کے بعد سے اب تک کہانی ہے کہ بعد میں پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ ایک European passport بنا لیا انہوں نے اچھا اب میں ان صاحب کی وجہ سے بڑا ظاہر ہے میری family member سے بڑا پریشان ہوں میں آیا ان کا کیا future ہے اس country کے اندر as a legal کہ وہ یہاں اپنی کریں گے تو شادی وقت اس طرح سے کریں گے ظاہر ہوم آف سے اجازت لینی پڑتی ہے یہ سارا سب کچھ ہے میں بڑا پریشان ہوں اگر آپ اس سلسلے میں میری کوئی ذہنمائی کریں کچھ امید ہے وہ واپس کوئی ان کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اوکی ٹھیک ہے سر دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ it's very important کہ آپ کسی بھی competent person کے پاس جا کے case specific advice لیں کہ جی اتنے عرصے سے ہم نے overstay کیا ہے تو کیا ہمارے پاس آگے options ہیں کیونکہ میں آپ کو دو باتیں بتا دیتا ہوں کیونکہ جب بھی آپ نے انہوں very difficult because they know کہ آپ جا کے بڑے رام سے integrate ہو جائیں گے جہاں تک ایمونیسٹی کی بات ہے اگر آپ میرے شو بھی دیکھیں میں ذکر بھی کیا کہ اب جو ہوم منسٹری ہوم منسٹر انہوں نے بولا بھی پارلیمنٹ کے اندر ہم کوئی ایمونیسٹی نہیں دے کیا تو اس کے ویدن نیکس ویک ہوم منسٹر نے کہا دیا کہ کوئی ایمونیسٹی نہیں تو وہ بھی دور دور تک کوئی نشان نہیں اب ہم آجاتے ہیں میریج کے اوپر اس ملک کا قانون یہ ہے کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ شادی کرنی ہے نیو نون بریٹش اور آپ کے پاس زیاری بات اگر آپ آور سٹے رہے ہوم آفیس سے بھاگے ہوئے ہیں اور جیسی ریجسٹر آر آفیس آفیس کو جا کے بولے گا کہ یہ شادی کرنا چاہتے ہے آپ شادی کی لیے جائیں تو پھر کم آس کم آفیس آپ کو اٹھانے نہ آئے بکر ان کی نظر میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شادی کے بعد مجھے ویزا ملنے کے کیا چانس ہیں آیا میں ادھر رہ کے کیس فائٹ کر کے ویزا حاصل کرنے کی کوشش کروں یا میں چھپ کر کے اپنی ہوم کنٹری چلا جاؤ وہاں شادی کر کے ان خاتون کے ساتھ واپس اس کنٹری میں آؤں تو وہ کنٹری اپنی فائملی لائف کنٹری نہیں کر سکتے اب ان سماؤ بل آپ کنٹری کی بڑی کلیر ڈیفینیشن ہے لاغ کے اندر جہاں تو موفیس کا تعلق ہے اس میں جس جنگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں میں ذکر بھی کیا ریلیجن اور ایک دو فیکٹرز ہیں کلچر ایک دو اور فیکٹرز ہیں جو بیچ پہ آتے بر نوٹ یہ کہ پاکستانی تو ہے لیکن وہ واپس نہیں جا سکتے چوئیس کی بات نہیں ہو ریلیجن کلچرل یا کوئی ان کو ایسی میڈیکل پرابلم ہے کہ واپس نہیں جا سکتے اور سیکنڈ آپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ بچہ ہے ان کے ساتھ یا پہلے سے کوئی بچہ ہے اور آپ کی پر انٹر ریلیشن شپ بچے سے تو اس بیس پہ بھی اپلائے کر سکتے تو کہنے کا مطلب there are various factors it is very important کہ before you jump in کہ آپ کسی competent person کے پاس جا کے case specific advice لیں تاکہ وہ application ڈالتے ہیں human rights پہ asylum پہ and باقی چیزوں پہ کہ جب آپ کسی سے بات کرنے جاتے ہیں کہ بتائیں یہ نہ بولا کریں بس میری application ڈال سکتی ہے نہیں of course ہر کسی کی application ڈال سکتی ہے کوئی بھی پیسے دے ام آفیس لگے آتو کہتا آپ جی کھڑا ہوں گا یا کوئی امید ہے مجھے ویزا ملنے کی وہ زیادہ important سوال ہے تو اس بات کا خیال رکھا کر ہے thank you so much آپ کی call کا اگلے caller کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم hello 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 جی بھائی جی جی تارک صاحب سے بات کر جی جی میں بالکل بول رہا پرگرام بہت شوق سے ہم دیکھتے ہیں thank you so much اب آپ پرگرام دے دے کے ہم نے ویزا آخر آخر کاری لیا بس سر پھر آپ دواز ضرور دے دی جی گا ساروں کے لئے thank you thank you sir ہم پانچ میرے بچے ہیں اور دو ہم میرے بیوی ہیں لیکن بات یہ ہے بچوں کو اور دو ہمیں میرے بیوی کو ڈائی سال کا ویزا ملا ڈالا تھا ہم نے آس سال پہلے مسئلہ یہ بن گیا بھی جو دو بڑے بچے تھے ان کو انہوں نے ویزا نہیں دیا انہوں نے بولا کہ ان کا دوبارہ کیس وغیرہ ڈالو ہمیں یہ پتا کرنا آپ سے پلیس ہمیں کوئی صحیح اچھی سی سوچیشن بتانا کہ ہم ان کا اسالم اپلائی کریں یا اپنے بیعاف پہ ان کو دخواست ہم آفیس میں ڈالیں کہ ان کو ویزا دیا جائے کہ ہمیں مل گیا تو ان کو نہیں ملا تو پلیس کچھ ہمیں صحیح بتائیں کہ ہم اسالم کے لیے لندن جائیں یا کیونکہ اسالم تو ہمیں انہوں دیا ہمیں دیا دیا ہمیں ڈائی سال کا دیا تو کیا دیا جائے جائے میں کچھ سمجھ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لندن جا کے ان کے لیے اسالم اپلائی کرو کچھ کہتے ہیں اپنے بیعاف پہ اپلائی کرو تو مل جائے گا ان کو کچھ صحیح سمجھ نہیں تو آپ نے ویزا ڈالی اور آپ کو سیکشن ون ٹوئنٹی پہ ویزا ملا تھا یا اپلیکیشن ڈالی تھی جی فریش اپلیکیشن ڈالی اپلیکیشن فریش کلیم ڈالا تھا اپنے جی فریش کلیم فریش کلیم میں وہ بچے بیچ میں ایڈٹ تھے اوکے چلیں ٹھیک میں ارز ایڈٹین ہے لیکن چب یہ اس ملک میں آئے تھے انڈر ایٹین اور ای ہوپ اور انہوں کوئی انڈیپینڈنٹ اپنی لائف شروع نہیں کی تو پھر آپ کا یہ بھی کیس بنتا ہے کہ آپ کو ویزا ملنا چاہیے کیونکہ اگر انہوں نے کنسیڈر کیا ہے کہ آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اور اس کے اوپر وہ ڈیسیڈن دیں یا وہ ڈیسیڈن یس میں دیں یا وہ ڈیسیڈن نو میں دیں تو اٹلیسٹ ہیومن رائٹ اپلیکیشن آپ نے کی ہوئی ہے اس کا وہ نو پہ دیتے ہیں تو آپ کے پاس تین آپشن ہیں پہلی بات اسائلم مجھے تو نہیں پتا کہ آپ نے کس بیس کے اوپر اسائلم کلیم کیا تھا اور کیوں آپ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ کی جان کو خطر ہے تو میں پیسیفک انفرمیشن پوچھے بغیر تو بات بھی نہیں کروں گا اس کی تو اگین جس طرح میں نے ارز کیا کہ شو کا فورمیٹ ہے انفرمیشن دینا تو اسائلم کے اوپر تمہیں بالکل انفرمیشن نہیں دے سکتے مجھے نہیں پتا کیوں ان کی جان کو خطر ہے لیکن جو میں تین بات کنڈے لگا پہلی بات جب آپ نے فریش کلیم کیا اس کا ڈیسیزن آیا ہے جس کی بیس کے اوپر آپ لوگ کو ویزا ملا اور آپ کی باقی بچوں کو ملا جو مجھے سمجھ جائی ہے تو پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے ڈیسیزن کیوں نہیں دیا اور اگر ڈیسیزن دیا تو اس کے ساتھ رائٹ اف اپیل نہیں دی تو شاید اگر انہیں رائٹ اف اپیل نہیں دی تو آپ کے پاس آپ اپشن ہے کہ پہلے پری ایکشن پروٹوکال کریں رائٹ اف اپیل مانگنے کے لیے اور اگر سیکٹیو قانون یہ کہتا ہے کہ جن کی عمر اٹھارہ سے پچیس کے بیچ میں ہے اگر ہاف دی لائف انہوں نے اس ملک پہ گزاری تو ان کو ویزا دیں گے اور تیسری امپورٹن بات جسا میں نے تھوڑا سا پہلے بھی ذکر کیا بلکل جن لوگوں کو بیس سال سے کم ہوئے case law بھی ہے جس میں جج نے بولا کہ just because ایک بچہ 18 سے اوپر چلا جائے not all of a sudden وہ بالکل ہی adult ہو جاتا ہے we have to look at their family structure کہ بچے کبھی independent decisions لیں یا ہر دفعہ آپ نہیں سارے ان کے behalf decisions لیں تو وہ integration کے اندر بڑا important ذکر کی باتوں کی تین لائن کی اس پہ ضرور consider کیجئے گا اگلے caller کی طرف چلتے اسلام علیکم hello 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 assalamualaikum my assalam میرے بھائی میں اپنے friend کے لئے پوچھنا تھا ایسے بات ہے اس کے بات indefinite ہے ٹھیک ہے تو indefinite تو پہلے چلو اس کی برٹش کے ساتھ میری ہوئی تھی تو اب اس کے پاس بیتے sorry آپ کی آواز کٹ گئی یار وہ مجھے کان میں کہ تاریخ بھائی کلوزنگ کا ٹائم آگیا do پالوجی ازر دوبارہ ریپیٹ کردیں گے اپنا سوال hello okay سوری یار آپ کی لائن کٹ کی کیونکہ مجھے وہ بار بار کان میں کہتے تاریخ بھائی مارا ٹائم شو کا ختم ہو گیا I think اس آس نہیں ہو آپ نے کال لے لی اور وہ کٹ کیا I do apologize for that maybe you will lock back in next week again جانے سے پہلے شو کی e-mail آرہی ہوگی at the bottom of the screen اس کے علاوہ جو میں جانے سے پہلے میشہ ریکویس کرتا ہوں thank you so much for your love and support جو لوگ دے رہے ہیں اس show کو on social media please keep doing that share like subscribe show on social media grateful for your help and support اب آجاتے ہیں جو میں دوسری important request کہ اگر آپ کے پاس جی پی ہے تو please اپنا well man and well woman کروائیں چھوٹی سی بات ہوتی blood test لیں گے اور سارے آپ کے test آپ کو پتا چل جائیں تو پلیز اس کو کیجئے اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات hopefully اگلے ہفتے ہوگی میری طرف سے اللہ حافظ انشاءاللہ تالہ look after yourself